میرا نام ہے راز تھاکور کیا آپ کی کر رہے ہیں؟ سر مزہ رہا ہے سوپ پاپ جیسے بولتے ہیں مطلب میرا ڈریم رول تھا سوچا تھا اسٹوریکل کروں گا کبھی کرنے کا موقع ملا اور کمال کی بات یہ ہے کہ بہت کچھ کرنے کا موقع ملا اچھا گا سا ٹریک چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مزہ رہا ہوگا بہت کس ملتک چاہتا ہے؟ مجھے بتایا گیا تھا ایک ایسا واریئر ہے اور اس ملتک چل راتھا ہے ایسا جب ایسا جسا بھی کلیاں سنگھ راتھا ارکا ہے یہاں ان کے بعد میں کچھ اور چینجز دیکھیں کریں کہ کلیاں اپنے دم پہ جاکے لگ بر سے لڑھنے چلا جاتا ہے اپنے دم پہ جاکے لڑھنے چلا جاتا ہے پورا ملوکہ سا ٹریک ہے عمیر ہے اس کے پاپ پہ 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 تک پھر وہ آخر پہ آخر اگر اپنے دنیا لڑھتا ہے اسے کوئی تتاوی نہیں کرتا ہے اور آف سکرین اور آن سکرین مزا آ رہا ہے شروعات میں پانچ سال پہلے کی تھی یہ وہ دور تھا جب میں انڈین نیبی میں سیلیکٹ ہو گیا اس کے بعد میں وہاں سے میں نے مرچنڈ نیبی میں ٹرانسفر لیا 8 سال وہاں پہ کام کیا وہاں سے لوٹا کچھ ایسا ریزن ہوئے کہ میں ایک اپنی شپ لائف تو پھر مجھے یہ تھا کہ کیا کیا جائے ایسا کہ ایک ہوتی ہے جو منوٹونس لائف 9 to 5 وہ مجھے پسند نہیں تھی کچھ کریٹیو کرنا تھا لیکن لیکن ایک ڈیڈی نیشنل پر بریک ملا میں نے پہلی بار کیمرا فیس کیا اس کے بعد میں نے تھیٹرز کرنا سارٹ کیا میرا لائف کا پہلا شوٹ تاہ وہ میری پرڈیوسر نے میرے تالیاں بجائی تھی اس کے بعد میں میں نے اپنے روک بیک میرا فرسٹ شو کا نام تھا جو ایک کومک شو تھا یہ ڈیڈی اردو پہ آتا تھا اس میں اب تو ڈیڈی اردو بند ہو گیا ڈیڈی اردو کے لئے شو تھا اس میں میں 33 اپیسوڈ کیا تھا میرا لئے بہت بڑی بات تھی کیونکہ میں نے کبھی کیا میرا فیس کرنا چھوٹ دیجئے میں نے کبھی تھیٹر میں ایک ڈیالوگ بھی نہیں بولا تھا پتہ نہیں مجھ سے وہ کیسے ہو گیا اور انہوں نے اتنا بیشواس مجھ پر جتایا ایک بہت سینئر ایکٹر تھے جن کو میں نے ریپلیس کیا تھا وہ کیسے ہو گیا مجھے بھی سنجھ میں نہیں آتا آج بھی میں ہستا ہوں سوچتا ہوں تو سب اوپر والے کی مہر ہے کلنالکہ میں نے آٹھ در شوز کی ہیں ڈیڈی پہ بہت سارا کام کیا ہے لیکن ایک بڑی افسوس والی بات ہے ڈیڈی نیشنل والے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ نوٹس کرتے نہیں ہیں لوگ حالانکہ سب سے بڑا چینل مانا جاتا ہے وہ پتہ بھی خیر ڈیڈی سیز نے ٹیک آور کر لیا ہے تو نو پرابلمز ابھی جیڈی سیز نے ہسٹوریکل میرا پہلا ہے اس کے پہلے میں نے سچ کا سامنا اپیر کیا تھا راجیب خندلوال کے ذات میں میں سب سے بڑا روپیس ٹی لیکس سیزن ٹو میں سب سے بڑا وینر میں ہی تھا ٹیلی کا سیڈ آن لائف اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم کے لیے بریک لیا تھا پھر کچھ ایک ریلیٹی شو کیے چینل وی وغیرہ پہ پہ پھر ایک فلم کی میں نے تمیل فلم ثلائیوہ میں نے ایک تیلوگو مووی جس میں میں بائکر جو میرا نگیٹیو کریکٹر ہے ہی ترنس پیرللی ویدہ ہیرو بہت مزیدار کریکٹر ہے فرسٹ ہاف میں چمپو ہے اس کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے تو ہم لونے گیٹیو کریکٹر ہے بہت مزیدار چیز ہیں اور تیلوگو اندسٹری میں وہی رہی دیسپلینی پیوری تمیل بھی تو وہ ایک لئے لہنے حالان مجھدک مجھدک ایک بردار